بسم اللہ الرحمن الرحیم یو جویت فاطمہ میں ویلکم فرنج جیسے کہ امبرناس کی شادی جو یہ ہو چکی ہے ولی ماں ہو چکا ہے اور امبرناس اپنے ایک فیملی میں ہیپیلی میرٹ کپل کی زندگی الحمدللہ گزار رہی ہے اچھا یہاں پر اب جب شادی بھی ہو گئی تو بہت سارے لوگ یہاں پر یہ ایشو بنا رہے ہیں کہ امبرناس کی یہ لف میرشتی تو فرنج میں آپ کو بتاؤں کہ اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ امبرناس کی لف میریج ہے یا ارینج میریج ہے تو فرنج یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ امبرناس کی امی اور جو شازیب ہیں ان کی امی یہ کوئی آج کی فرنج نہیں ہے یہ کم از کم دس سے پندرہ سال پرانے فرنج ہے اور ان لوگوں نے ہفتے کھیلتے ٹائم گزارا ہے عید ہے بخرا عید ہے رب الول ہے ہر سیزن میں یہ فرنج رہی اور یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ ایک دوسرے کے گھر بھی آتی جاتی رہی ہے انہوں نے ہر ٹائم سیلیبریٹ کیا ہے تو سبسکرائبر تو یہ بات میں بنی ہے فرنڈ ہیں دیفنیٹلی تو پہلے فرنڈ ہی سبسکرائب کرتے ہیں اب یہاں پر امبرناس کا پہلا نکاح موسن سے ہوا سب کو پتا ہے موسن سے نکاح کے بعد جو ٹریجڈی ان کی لائف میں آئی اس کے بعد امبرناس اور ان کی فیملی وہ اس دنیا سے بہت ہی ٹریفائیڈ ہو گئے تھے جو کہ ہر لڑکی کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی کے ساتھ تو اس کی فیملی کا ایسا ہی حال ہوتا ہے اب یہاں پر شبانہ آنٹی کو ذہنی تکلیف تو ملی اس کے بعد لوگوں نے جس قسم کا ان کو ٹیس کیا کومنٹس کیے وہ بھی ان کے لئے ایک مشکل بن گئے تو پھر شبانہ آنٹی نے اپنی بیٹی کے لئے یہ جو ڈیسیجن لیا شادی کا تو انہوں نے یہ سوچ کے لیا کہ اب وہ جس فیملی میں شادی کریں گی وہ بہت ہی ان کے ویل نون فیملی ہونی چاہیے جس پہ ان کو ٹرسٹ ہو اور جو ہیدر آباد کی لوکیشن کے اندر ہی ہو فرنٹ جب انسان کو کوئی تکلیف مہنچ دی ہے تو اس کے بعد وہ بلکل صحیح ڈیسیجن لیتا ہے اور باقی اس کا ریزلٹ اگلہ بھی چھوڑ دیتا ہے سیم ایف دس شابانہ آنٹی نے اپنے ہی لوگوں میں سرچنگ کی اور جیسے کہ امبر کو جب خولہ ہو گئی تھی تو اس کے بعد اس کی سرچنگ بھی بہت لوگوں میں ہوئی اب شابانہ آنٹی نے سب سے پہلے اپنے فیملی دیکھی فیملی میں ان کو کوئی ایسا نظر نہیں آیا کیونکہ فیملی میں جتنے بھی کزنس ہیں اور جاننے والے یا تو وہ میریڈ ہیں یا وہ امبر کے بھائیوں کی طرح ہیں یہاں پر شابانہ آنٹی نے یہ سوچا جیسے میں نے موطر کی شادی کی ہے جو میری فرینڈ ہے اس کی امی بہت پرانی فرینڈ اور موطر بلکل صحیح رہ رہی ان کے ساتھ سیم ایف دس انہوں نے امبر کے لیے بھی اپنی فرینڈ سیلیکٹ کی اور یہ وہ فرینڈ سیلیکٹ کی تھی جن کو وہ بہت عرصے سے جانتی تھی اور ان کی منٹلی انڈسٹرینڈنگ بھی بہت تھی یہاں پر جب امبر کو کھلا ہوئی تھی تو سب سے زیادہ جو ہیں ان کو سمپیتی ان کی ان سمدن نہیں دیتی جن کو نہیں پتا تھا کہ ان فیوچر جو ہیں میں اور یہ آپس میں سمدن بن جائیں گے سو فرینڈ میں یہ نہیں کہتی کہ امبر ناس جو ہیں شازیب کو شادی سے پہلے نہیں جانتی تھی definitely جانتی ہوں گے کیونکہ آپس میں فرینڈشپ تھی ان کی فیملیز کی آنا جانا تھا بٹ امبر ناس کو شازیب سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا ان کا ایفیر ان سے نہیں چلا تھا کیونکہ اگر ان کا شازیب سے ایفیر چلتا تو وہ موسین سے شادی کیوں کرتی کوئی لڑکی انٹینشلی اپنا گھر برباد نہیں کرتی جب ان کی موسین سے نہیں بنی اور ایک بڑا کروشل ڈیسیزن انہیں لینا پڑا تو اس کے بعد نظر گئی اپنے لوگوں پر تو شوانہ آنٹی نے جب ان کی باپ پکی کی ہے اس پر امبر کو کونفیڈنس تھا کہ اب یہ لوگ unknown نہیں ہیں یہ لوگ میری لیلون ہے میں بھی پوسیبل انگیجمنٹ کے بات امبر کی کانورسیشن ہوتی ہو مومائل پہ یا فون پہ یا فیملی میں بیٹھ کے شازیب سے کیونکہ یہ آپس میں فرینڈز اور فیملی کی طرح ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پرفیکٹ ارینج میریج ہے اور اس میں لف میریج کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے فرینڈیو ہے فیلی کینٹ میری جب تو کلی بیٹھ ایسی دنال آفز بی بی